بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم چپٹر نمبر تھری کا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے پروڈجیکٹائل موشن جس کی فسٹ ویڈیو آپ کو چپٹر تھری کی پلی لسٹ میں مل جائے گی اس سے نیکسٹ اسی پروڈجیکٹائل موشن میں ہم آج ڈسکس کریں گے ہائٹ آف پروڈجیکٹائل کو ٹائم آف لائٹ کو اور اس کے بعد لاسٹ میں ڈسکس کریں گے رینج آف پروڈجیکٹائل کو سٹوڈنٹس یاد رہے کہ یہ آپ سے الگ شارٹ کوئسٹن کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور اگر لانگ کوئسٹن آتا ہے پروڈجیکٹائل موشن میں تو اس میں بھی وہ سم ٹائمز اس کی کسی نہ کسی ایک ایڈنگ کو مینشن کر کے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ ان کو شارٹ کوئسٹن کے طور پر بھی دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی ڈسکس کریں گے اور اس کو ڈسکس کرنے کے بعد لاسٹ میں ہم کچھ انٹیٹس کے پوائنٹ آگیو سے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے تو میں چاہوں گا ویڈیو لاسٹ تک آپ پوری توجہ سے ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا میکسیمم فائدہ ہو تو سب سے پہلے جی ہائٹ آف پروڈجیکٹائل تو یہ ہمارے پاس پروڈجیکٹائل کا پاتھ تھا جس کو ہم نے پیرابولک پاتھ دیا تھا تو پروڈجیکٹائل موشن کے دوران ہمارے پاس جو بوڈی یا پروڈجیکٹائل ہے وہ کتنی میکسیمم ہائٹ کو اٹین کر رہے ہیں اس ہائٹ کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم جو ہائٹ آ رہی ہے وہ یہ والی ہے تو یہ آپ کے پاس پروڈجیکٹائل موشن میں میکسیمم ہائٹ آ رہی ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس ویڈیکل کمپورنٹ کی جو ویلوسٹی ہوگی وہ کیا ہوگی زیرو کیا ہوتی ہے جی اب سٹورنٹس یہاں پہ تھوڑی سی امپورٹنٹ کنڈیشنز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کیس میں جو اے ہوگا وہ اے وائی کی ایکول ہوگا کیونکہ بوڈی آپ کا ورٹیکل ہی اپورڈ جا رہے ہیں تو یہ میکسیمم ہائٹ ہے تو یہاں پہ دیکھیں ورٹیکل کمپورنٹ یوز ہوگا تو ایکسیلریشن جو ہے وہ اے وائی کی ایکول ہوگا اور اے وائی کی ایکول ہوگا مائنس جی گے کیونکہ بوڈی اپورڈ جا رہا ہے تو اے جو ہے وہ مائنس کا جی بن جائے گا اسی طرح جو اے س ہوگا اس کو ہم اے کی شکل میں لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہائٹ کی شکل میں دسٹنس کور ہو رہا ہے تو اے س اے س ہوگا اور اس کے بعد جو ورٹیکل کمپورنٹ کی فائنل ویلوسٹی ہوگی اس پوائنٹ پہ وہ کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی تو یہی کنڈیشنز آپ یہاں پہ اپلائے کریں اس ایکویشن میں اور پھر یاد رکھئے گا وی آئی وائے کو ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں وہ کس کی ایکول ہوگا وی آئی سائن تھٹا کی ایکول ہوگا ورٹیکل کا جو انیشل کمپورنٹ ہوگا تو اب اس میں پوٹنگ کرتے ہیں اے کی جگہ کیا جائے گا مائنس کا جی ایس کی جگہ ایچ اور وی ایف سکیر ہمارے پاس زیرو اور وی آئی کیا ہو جائے گا وی آئی سائن تھٹا تو یہاں پہ وی آئی کا سکیر ہے تو یہاں پہ بھی سکیر آ جائے گا ٹھیک ہوگیا جی اب سٹرنٹس یہاں سے یہ مائنس اس مائنس سے کینسل ہو جائے گا تو اس کو کینسل کر دیتے ہیں یہ مائنس اس مائنس سے کینسل یہاں سے ہمیں ایچ کیلکولیٹ کرنا ہے تو ایچ اپنی جگہ پہ اور یہ ٹو جی ادھر آ کے کیا ہو جائیں گے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہائٹ کا میتھامیٹیکل فارمولہ آ جائے گا اب یہاں سے ہائٹ کین فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہائٹ جو ہے وہ انیشل ویلوسٹی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے تو انیشل ویلوسٹی کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوگی مینز کہ اس کے سکیر کے اور اس کے بعد تھیٹا پہ بھی آپ کی ہائٹ ڈیپینڈ کرے گی آپ پورا بھی لکھ سنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں سائن سکیر تھیٹا ٹھیک ہے اس کے بعد جی کہ آپ کے کیا ہوگی ہائٹ انیورسلی پروپورشنل ہوگی تو اب یہاں سے کون سے ہم سیکیوز بنتے ہیں یہ ہم اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ڈسکس کرتے ہیں اب چلتے ہیں جی آگے ہمارے پاس ہے ٹائم آف فلائٹ ٹائم آف فلائٹ میں سٹونینٹس ہم نے یہ جو ہمارے پاس تھرو آوٹ موشن ہے ٹوٹل پروڈیکٹ آئل موشن تو یہاں پروڈیکشن سے لے کے جو آپ کا بوڈی اس پوائنٹ پہ لینڈ کر رہا ہوگا تو پروڈیکشن والے پوائنٹ سے لے کر لینڈنگ پوائنٹ تک کا جو آپ کے پاس ہے ٹائم ہے وہ ٹائم آف فلائٹ کہلاتا ہے تو اس ٹائم کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو کیسے کیلکولیٹ کریں گے سیکنڈ ایکوشن آف موشن کا یوز کریں گے ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے وائی کے ساتھ ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ورٹیکل ڈسٹنس آرہ ہے وائی تو اس کے بعد جو وائی ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا بن جائے گا وائی وائی اور ٹی ویسے کا ویسے ہاف ویسے کا ویسے اے کیا ہوگا اے وائی کے ایکوال تو ہم نے یہاں پر پوٹ کر دیا اے وائی اور ٹی سکیار ویسے کا ویسے آجے گا اب سٹنٹس یہ جو ہمارے پاس ورٹیکل ڈسٹنس وائی ہوگا یہ ہو جائے گا زیرو کافی سار سٹنٹس کو یہ کنفیان ہوتی ہے کہ یہ ورٹیکل وائی سر کیسے زیرو ہوگیا دیکھیں ہم بات کریں پروڈیکشن سے لے کے لینڈنگ پوائنٹ تک کا جو ٹائم ہے وہ ہمارا ٹائم آف فلائٹ ہوتا ہے تو جب بوڈی یہاں سے پروڈیکٹ ہوگا اور یہاں پہ آکے آرت کی سرفیس سے جب تک ٹچ نہیں ہوگا تب تک ہم وہ ٹائم نوٹ کریں گے جیسی یہاں پہ ٹچ ہوگا تو اس کا ورٹیکل جو ڈسٹنس آرہا ہے وائی وہ کیا ہو جائے گا زیرو دیکھیں جیسے جیسے بوڈی جا رہا ہے اب ڈسٹنس ہے ورٹیکلی لیکن جب بوڈی اس آرت کی سرفیس سے ہٹ کرے گا اس ٹائم تو وائی زیرو ہو چکا ہوگا ورٹیکل ڈسٹنس زیرو ہو چکا ہوگا تو اسی لیے ٹائم آف لائٹ کی کیس میں ہم کیا کرتے ہیں وائی کو زیرو کر دیتے ہیں اس کے بعد وی آئی وائی کس کے اقل ہوتا ہے وی آئی سائن تیٹر کی اقل ہوتا ہے اور ٹی ویسے کا ویسے اب پلاس کی جگہ ہم مائنس لکھیں گے کیونکہ اے وائی جو ہے وہ مائنس کے جی کے اقل ہوگا تو اے وائی مائنس کا جی ہوگا تو مائنس پلاس مائنس ہو جائے گا اور جی ویسے کا ویسے اور ٹی سکیار بھی ویسے کا ویسے آ جائے گا تو یہاں تک کسی سٹوڈنٹ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد سٹوڈنٹس یہاں سے آپ نے کہہ کرنا ہے ٹی کو کومہ لینا ہے تو یہاں سے ٹی ہے اور یہاں پہ بھی ٹی ہے تو ٹی کومن اندر ہے گا وی آئی سائن تھٹا مائنس ہاف جی ٹی ایک ٹی کومن آ چکا ہے اب یہ ٹی ادھر آ کے زیرو ہو جائے گا زیرو سے جب ملٹیپلائے ہوگا تو زیرو باقی ہمارے پاس یہ والی ایکویشن رہ جائے گی اس میں سے جو مائنس والی ہے اس کو اس سائٹ پہ لے کہیں گے تو پلس ہو جائے گی اور یہ والی ویسے کی ویسے تو یہاں سے بھی آپ کے پاس MCQs بنتے ہیں کہ آپ وہ اینگل بتائیں جس اینگل پہ آپ کا ٹائم آف فلائٹ کا آنسر میکسیمم آئے کہ ٹائم آپ کا کیا ہو میکسیمم تو یاد رکھئے گا یہاں پہ ہمارے پاس میکسیمم آنسر تب ہی ہوگا جب سائن تھٹا کی ویلیو کا آنسر کیا ہے ون تو ون ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے اگر تھٹا آپ کے پاس کیا ہو نائنٹی تو سائن نائنٹی کیا ہو جائے گا ون تو وہ آپ کے پاس میکسیمم ٹائم آف فلائٹ کا آنسر ہوگا اس سے آگے بھی ہم اس کے کچھ ایمپورٹنٹ MCQs بنائیں گے یہاں سے یہ بھی بن سکتا ہے کہ ٹائم کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وی آئی پہ کرتا ہے ٹیٹا پہ کرتا ہے اور جی کینورسلی پرپوشل ہے تو یہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کرنا چاہیں تو کر سکتے لیکن یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ MCQs آتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنے ہے وہ کیا کہ سٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھئے گا اگر وہ آپ سے اس پوائنٹ کو کہتے ہیں پروجیکشن پوائنٹ اور اس کو کہتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹس یہ بھی آپ سے MCQs پوچھ سکتا ہے کہ ٹاپ والے پوائنٹ سے لے لینڈنگ والے پوائنٹ تک آپ کے پاس ٹائم آف فلائٹ کی ویلیو کیا ہے تو وہ ہوگی وی آئی سائن تیٹا آور جی اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ کون سی راکٹ سائنس سار نے لڑا یہ بات بڑی سیمپل ہے تو بلکل بات سیمپل ہے لیکن یاد رکھنی ہے آپ کے مائنٹ سے نکل جاتا ہے اگر ان دونوں کو آئیڈ کریں تو ہم یہ آنسر لے رہے ہیں ٹائم آف فلائٹ کا یہ ہمارے پاس پوائنٹ سے لے لینڈنگ پوائنٹ تک کا ٹائم آف فلائٹ ہے اس سے نیکس اللہ اس کے کچھ اور MCQ بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہے جی رینج آف پروڈ جی ٹائل میں سٹوڈنٹ ہم یہاں سے لے یہاں تک ہمارے پاس یہ رینج کہلاتی ہے تو اس آر کو بھی ہم ریپلیس کر دیں گے اور ویلو سٹی کا ہم ہوریزنٹل کمپنٹ لیں گے کیونکہ ہماری رینج کیا ہے x ایکس ویلو سٹی کمپنٹ آ جائے گا x وی آئی ایکس اور اس کے بعد جو ٹائم ہے ٹائم کی جگہ ہم یہ ویلو پوٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹائم کی ویلو بعد ریج آر ویسے کا ویسے وی آئی کو اس وی آئی سے ملٹیپلائی کریں تو وی آئی سکیئر ہو جائے گا اس کے بعد یہ ویسے کا ویسے اور یہ سائن ویسے کا ویسے یہ ہم نے ترتیب سے آگے لکھ دیا تو یہ ملٹیپلیکیشن میں آگے پیچھے لکھ سکتے ہے تو یہ فارمولا بن گیا ریج کا اب سٹرنٹس یہاں پہ اس فارمولے کو دیکھ گا تو سائن دیٹا کوز دیٹا تو میتھ کے اکارڈنگ جو سائن دیٹا کوز دیٹا ہوتا ہے یہ ایکوال ہوتا ہے سائن 2 دیٹا کے سائن 2 دیٹا کے تو جہاں سائن دیٹا کوز دیٹا ہوگا سائن 2 دیٹا میں لکھ سکتا ہوں تو اس ایکویشن میں آر ویسے کا ویسے ویسے 2 سائن دیٹا کوز دیٹا کے جگہ سائن 2 دیٹا آجے گا اور جی ویسے کا ویسے تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے range کا mathematical relation تو یہ ہمارے پاس range آ جائے گی اب اس range کے فارمولے میں بھی آپ range کی dependence کو discuss کر سکتے جو کہ mcq میں پوچھ جا سکتی ہے کہ range ہمارے پاس depend کر رہے اس v ویلوسٹی سکیئر پہ بھی اور اسی طرح ثیٹا پہ بھی دیپن کرے گا اور g کے بھی انورسلی پروپورشن ہوگا اب یہاں سے ایک important اکثر mcq پوچھا جاتا ہے کہ maximum range جو ہے وہ کس angle پہ آتی ہے تو بک کی سائیڈ information میں بھی اس کی ڈیاغرام بنائی گئی ہے تو maximum جو range آتی ہے وہ theta 45 پہ آتی ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا angle put کریں جس سائن کی value ساری کی answer اس کا 1 آئے تو 1 ایک صورت میں آ سکتے جب یہاں پہ 45 ہوگا تو 45 کو جب آپ 2 سے multiply کریں گے تو کیا answer آئے گا دیکھ لیتے ہیں جی ہم 45 کو جب 2 سے multiply کریں گے 0 اور یہاں پہ آجے 90 تو 45 کو 2 سے 90 90 آتا ہے اور sine 90 کی value کیا ہوتی ہے 1 تو answer range کا maximum آئے گا تو اسی طرح سے آپ graph کو plot کر دیکھیں گے آپ کی book side information میں 45 کے angle range maximum ہے تو اب students ہم اس کے important MCQs کرتے ہیں discuss اب students ہم یہاں پہ projectile motion سے related کچھ important MCQs discuss کر لیتے ہیں جو کہ anti test میں بھی آپ کی help کریں گے تو سب سے پہلے دیکھے گا projection والے point سے جب آپ کسی body کو project کرتے ہیں تو اس کے پاس velocity v i ہے تو momentum کیا ہوگا p اور اس کے پاس جو energy ہوگی وہ کیا ہوگی e اب ظاہر اسی بات ہے جیسے body upward direction میں move کرتے ہوا یہاں point پہ جس کو top point کا نام mention کیا ہوگا اور اسے a سے ہم نے mention کیا ہوگا تو جیسے body اس a point پہ 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 تو اس time body کے پاس جو جو پہ velocity ہوگی وہ کیا ہوگی v cos theta ہوگی اس طرح اس maximum point a پہ جو ہمارے پاس momentum ہوگا وہ کیا ہوگا p cos theta اور kairatic energy جو ہے is highest point پہ top پہ وہ kairatic energy initial جو آپ نے دی ہوگی اور اس کے بعد cos square theta تو اگر یہاں پہ potential energy کو top پہ calculate کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے relation ہوگا initial kinetic energy into sin square theta تو یہاں پہ sin آجائے گا potential energy میں تو اس طرح سے آپ highest point پہ kinetic energy اور potential energy کو calculate کر سکتے ہے اس کے پاس یہاں پہ اس highest point پہ جو ہم angle پوچھا جائے گا وہ angle ہوگا 90 کس چیز کے between وہ ہوگا V and acceleration A کے between یعنی کہ یہاں پہ پہ velocity کی direction ہے horizontal تو یہ ہمارے پاس velocity کی direction ہے اور vertically down وڈ ہمارے پاس acceleration کی direction ہے تو اس طرح سے جو ان دونوں کے between angle ہے وہ 90 تو ہم سے angle پوچھا جائے گا highest point پہ A اور V کے between تو وہ ہوگا ہمارے پاس 90 یاد رہے کہ یہاں پہ velocity highest point پہ 0 نہیں ہو سکتی تو 0 نہیں ہو سکتی اس کی کچھ نا کچھ value ہوگی minimum ہوگی لیکن 0 نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھ اکثر بچے سمجھتے کہ یہاں highest point پہ velocity 0 ہے نہیں velocity کا vertical component 0 ہے velocity کچھ نہ کچھ ہوگی minimum ہوگی 0 نہیں ہو سکتی اس کے پاس یہاں ایک important information یاد رکھئے گا کہ projectile motion throughout is motion کے along جو ہمارے پاس acceleration ہوگا وہ constant رہے گا حالان کہ ہم acceleration ریشن ڈسکس کرتے آرہے horizontal اور vertically لیکن throughout اگر ہم سے acceleration پوچھا جائے گا تو اس کی value constant ہی consider کی جائے گی تو وہ کیا کر رہی ہے یعنی کہ وہ چیز ہو رہی ہے اس کے باس ٹھوڑی ہم یہاں پہ کچھ important mcqs discuss کرتے سپیڑ میں تھوڑی اسی لئے لگا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت lengthy ہو رہی ہے تو اسی لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی اس کو close کروں ویسے بھی میں خود تھک گیا ہوں ٹائم جو ہے مارے پاس یہ ہے time ہائٹ 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 کر چکے ہے تو اب سٹوڑنٹس یہاں سے آپ نے mcq یاد رکھ ہے کہ maximum range کس angle پہ ہو گی تو maximum range یہاں سے دیکھیں اس angle پہ ہو سکتی ہے جب sine کی value answer one theta 45 45 two 90 sine 91 range maximum کب جب angle 45 45 45 یہاں put کریں گے تو آپ پاس range maximum مائے گی یہ بھی آپ کا important mcq ہے اس کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور relation ہے اس کو بھی calculate کر سکتے ہے میں نے direct یہاں پہ use کر دی ہے maximum range height 4 ہوگی maximum range is equal to 4 h to yaha height calculate کر نی ہے for example maximum height 50 100 to yaha height کیا ہوگی تو 4 در آکے divide ہوگا تو آپ پاس height کم ہو جائے گی اس کے bas points یہ ایک اور important mcq ہے کس angle پہ height اور range equal ہوگی یہ آپ exercise کا numerical بھی ہے تو آپ angle یاد کرنے theta is equal to 76 76 degree پہ آپ height اور range equal ہوگی آپ put کر دیکھ سکتے ہے اس کے بعد ایک angle کی بجائے دو دو angles کا pair آجائے options میں اور پوچھا جائے range angle of pair equal ہے یا same ہے تو یاد رکھئے کہ آپ کی side information سے 30 اور 60 angle of pair پہ آپ کے پاس range equal ہوگی برابر ہوگی same ہوگی تو جائے 30 اور 60 پہ equal آئے گی یہ آپ ایک دفعہ 30 put کریں اور 60 تو range کا answer same آئے گا اب students اگر اس کے علاوہ mcqs یوں پوچھا جائے جیسے یہاں پہ statement تو بنا دے گا کہ آپ بتائیں کہ ان pair of angle میں سے کس option یا angles پہ range same میں آتی ہے equal آتی ہے تو بچوں نے یاد کیا ہوتا ہے 30 and 60 تو صرف وہ 30 اور 60 کو یاد رکھ کہ ہر جگہ 30 اور 60 کو ہی فائن روڈ کرتے ہے کہ وہ نظر آئے گا تو لگائیں گے لیکن سوڈنس یاد رکھئے گا یہاں پہ دیکھیں A option ہے 15 and 75 B option 30 and 60 اس کے بعد both A and B اور D option and none تو اکثر بچے گا کرتے ہیں B option کو سیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پڑھایا ہوتا ہے کہ 30 اور 60 پہ range سیم ہوتی لیکن آپ نے یاد رکھنے کہ میں آپ کو شورٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ جن دو angles کا sum 90 آ رہا تو ان angles پہ آپ کی range سیم آئے گی تو دیکھیں 15 plus 75 کتنا ہوتا 90 30 اور 60 کتنا ہوتا 90 تو ان دونوں پہ آپ کی range equal آئے تو اس لئے best option کون سی ہے 30 اپنا c option both a and b یہ آپ کی best option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد students mcq what angle at what angle range is maximum ان میں سے بتائیں کہ کس angle پہ range کا answer maximum آتا ہے اب آپ پتہ range maximum 45 پہ تو students یہاں پہ 45 تو دیا ہوا نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ کس angle پہ range maximum ہوگی اس کی نشانی میں بتا دیتا ہوں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 45 کے قریب تر angle ہو یا جس کا اس angle کے سارے angle میں سے جس کا difference اس angle کے قریب کم ہو اس angle پہ range کی maximum ہوگی تو جس angle پہ زیادہ difference آ رہا ہوگا اس angle کی value میں تو اس پہ آپ کی range minimum آئے گی میں اس کی نشانی بتاتا ہوں آپ کو یاد رکھ لی دیکھیں 35 اور 45 کے bit کتنا gap آ رہے 35 یہ ہے 10 کا 36 اور 45 تو کتنا difference آ رہے 9 اسی طرح سے 50 اور 45 تو کتنا آ رہ 15 اب دیکھیں ساروں میں سے کام difference کس میں آ رہے سی value option میں تو اس angle پہ آپ کی range maximum ہوگی کیا ہوگی maximum تو اس angle پہ range maximum ہوگی اگر وہ minimum پوچھتا یہاں پہ تو پھر یہاں پہ دیکھیں سب سے زیادہ difference کس میں آ رہے 15 تو اس angle پہ کیا ہوتا پھر minimum ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ایک important mcq ہے آپ نے اس کو یاد رکھنے اس کے بعد ایک اور mcq یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے relation between h and r height range let's suppose آپ angle دے دیتا ہے اور range بھی دے دیتا ہے کہتا ہے آپ height کو calculate کریں تو بجائے اس کے کہ آپ equations پھلائے کر کے وہاں سے calculate کرنے کی کوشش کریں time waste کریں آپ یہ formula یاد رکھ لیں رتن چور ہے اس کو shortcut trick سے یاد رکھ رتن جیسے نام ہوتے نا آپ نے indian movies دیکھے ہوگی mythan جس کو mythan بولتے mythan ایک مطلب hero کا نام ہے تو اس طرح سے رتن بھی ایک نام ہے رتن چور ہے رتن ایک لڑکے نام ہے جو کہ چور ہے تو اس طرح سے ایک question آپ کو بھولے گی نہیں تو آپ اس کو یاد کر لیں تو time of the flight of this project time آپ کو یہ options دی گئی ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہے جو project ہے وہ ایک angle theta theta کے ساتھ with the vertically angle theta vertically کے ساتھ angle بنایا جا رہے theta تو اگر یہ والی ہم بات کریں تو جس body کو project کیا رہا ہے وہ vertical کے ساتھ angle بنا رہے theta یعنی کہ یہاں پہ بنا رہے تو اب آپ بتائیں کہ time of flight relation کیا ہو گا t is equal to 2 vi sin theta over g یہ b option ہے اور d option ہے none اب بہت ساتھ ساتھ ہیں جو یہاں پہ غور نہیں کرتے statement میں صرف time of flight کا نام سنتے ہی وہ لیکن یاد رکھئے گا یہ option غلط ہے کیونکہ جب angle ہوگا vertical نہیں بلکہ horizontal کے ساتھ یعنی کہ angle یہاں پہ ہوگا x x کے ساتھ بنے گا تاب آپ کے پاس time of flight relation ہوگا وہ یہ ہوگا بہا سمجھ آرہی ہے اگر یہاں vertical ہی angle کہا جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائن ہوگا وہ cause بن دے گا تو یہ option ہوگی یہ best option ہوگی beta t is equal to 2 vi cos theta over g ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور mcqs بتا رہا ہوں وہ بھی آپ نے یاد رکھنے بہت important ہے یہی statement ہو لیکن صرف یہاں پہ range پوچھی جائے اور angle vertical ہی ہو تو range کے لئے بھی آپ یہ options بنا سکتے range جس میں آپ نے range کی option بھی بتانی ہے تو آپ کے پاس جب یہ relation range کا آئے گا تو option بنے گی تو بچوں نے یہی نشانی یاد رکھی ہوتی ہے سر نے کہا تھا جب vertical angle ہو تو آپ مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن result پہ غور کیجئے گا دیکھیں اگر range کے answer میں آتا ہوں range is equal to v i square اس کو میں لکھ سکتا ہوں sine 2 theta co two sine theta cos theta divided by g actual میں تو یہ relation ہے نا اب آپ کو جب vertically کہے گا angle اور range calculate کرنے کو کہے گا تو range کے فارمولے میں جو آپ نے نشانی یاد رکھنی ہے کہ angle vertically to sine کو cos بنا دینا ہے وہ اس میں دیکھئے گا جب v i square two sine کو g اب students یہ دیکھیں دوبارہ نہیں وہی بن گیا two sine theta cos theta multiplication میں آگے پیچھے لکھ سکتا ہوں تو یہ بن جائے گا v i square two sine theta cos theta divided by g تو اس کا مطلب range کے relation میں sine کو cos sine par to relation پر فارق نہیں پڑے گا وہ چیز دوبارہ بن جائے گی ہائٹ کیوز دے ان کو اپنے یاد رکھنے امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ جائے ہوگی آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ